ملکم پاکستانی ریالیٹ چند تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آپ بعد ہوں گے ہماری دعا یہ ہے آپ ہمیشہ ہاتے رہیں مسکراتے رہیں خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں میرا نام ہندہ سے میں ہوں بشیر سوگائز آج کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے لگ گیا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مطلب بھارت ایسے تو بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے لیکن مطلب بنگلہ دیش اور مطلب اتنام کچھ ایک ادھے سیکٹر میں مطلب تھوڑا بہت پنگا لے لیتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ویڈیو ہے مطلب زہر بات ہے ایسے ایک ادھے سیکٹر میں ہی لیں گے بھائی کیونکہ انڈیا کے اتنے سیکٹرز ہیں کہ اتنے بنگلہ دیش ہوں گاں لے سکتے ہیں لیکن ویڈیو کا جو تیٹل ہے وہ ہے بھارت نے بنگلہ دیش اور اتنام کو بچھاڑنے کا فیصلہ کر لیا اب بہت ہوا مطلب بھارت نے فائنلی ان کو بھی بچھاڑنے کا مطلب فیصلہ کر لیا ہے ٹریڈ کے معاملے میں تو ٹریڈ کے معاملے میں مطلب جس سیکٹر میں وہ مطلب پنگا لے رہے ہیں اس معاملے میں تو بنگلہ دیش کے بنگلہ دیش کا سیکٹر تو ٹیک سٹائل ہے تو دیکھتے ہیں وہ بھائی فل سیچویشن پھر صحیح ڈسکرپشن میں تو فائنلی دوستوں دیر سے ہی سہی بھارت کی سرکار جاگی ہے اور ٹیک سٹائل کی انڈسٹری کے لیے کدم اٹھانا بھارت کی موڈی سرکار نے شروع کر دیا ہے دوستوں آج کی جو خبر آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بہت بڑی خبر ہے اور بھارت کے ادھیوک جگت کے جو ویپاری ہیں ان کے لیے یہ نمبر ون کی خبر ہے کیوں دوستوں خبر جانوں گے آپ کو पता سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو خبر کیا ہے دوستو بھارت کی ٹیکسٹائل کی ایک سپورٹ تھی نا لگاتار ایک بہت بڑے چیلنج فیس آف کر رہی تھی بھارت سے چھوٹے دیشوں سے آج آپ اے بانگلہ دیش کو دیکھئے اسی کے ساتھ دیکھئے ویتنام کو یہ چھوٹے دیش ہیں لیکن پھر بھی بھارت سے زیادہ ایک ٹیکسٹائل کا ایک سپورٹ کرتے ہیں اور بھارت کو انہوں نے پچھاڑ کا رکھ رکھا ہے اور بہت برا آلگر رکھا ہے لیکن اب بھارت کی سر سرکار ویتنام کو بھی پچھاڑنے کے لیے تیار ہے بانگلہ دیش کو بھی پچھاڑنے کے لیے تیار ہے اور سب سے بڑا چنوٹی پورن دیش چائنا اس کو بھی پچھاڑنے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے دوستو بھارت کی موڈی سرکار نے گیرہ فیزدی آیات شلک کو ہٹانے کا فیصلہ کر دیا ہے کپاس کے ماملے میں دوستو آج جو کپڑا بنتا ہے کپاس سے بنتا ہے کپاس اگر مہنگی ہو جائے گی تو کپڑے مہنگی ہونا سبھا بھارت کا کپڑا دنیا کے اندر اس لیے زیادہ سنکھیا میں نہیں بکتا تھا کیونکہ بھارت کا کپڑا مہنگا تھا کیوں مہنگا تھا جی کیونکہ بھارت کے اندر کپاس کے ریٹ بہتا ہے کسانوں کو فائدہ دینے کے لیے کسانوں کی جو کپاس کی فصل ہے ان کے اوپر ایم ایس پی کا پرائز دیا جاتا ہے اور اس کارن سے کپاس مہنگی تھی اور ہمارا ٹیکسٹائل کا جو ایکسپورٹ تھا وہ بھی مہنگا ہو جاتا تھا اور مہنگے دامو ہون کے کارن بھارت اس کو اوڈر کم ملتے تھے لیکن بھارت کے اندر کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کوالٹی ہماری بڑیا ہے بھارت کے کپڑے کی اور بھارت ایک سمیہ تھا دنیا کو کپڑے بیچا کرتا تھا لیکن اب سیچویشن گڑوڑ ہوئی تو اس سیچویشن میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کپڑا اودیوگ سے کنارہ کر لیا اور انہوں نے کوئی کور کامدندہ دیکھ لیا لیکن اب کپاس اودیوگ کے لیے اچھی گبر آئی ہے بھارت کی سرکار نے گ جو کپاس ہے کپاس کی قیمت کم ہو جائے گی اور کپاس کی قیمت کم ہونے سے سب سے بڑا منافع یہ ہوگا کہ ہمارا جو کپڑے کی لاغت ہے وہ سستی ہو جائے گی کپڑے کی لاغت سستی ہو جائے گی تو دنیا بھر سے ایک جو ویپاری ہے وہ یہ دیکھے گا کہ ہاں بھائی بھارت کا کپڑا بتاؤ کیا ریٹ ہے وہ فون گمائے گا بھارت کی ویپاریوں کو کیا ریٹ ہے بھارت کا ویپاری بولے گا کہ ہمارا ریٹ 15 ڈولر ایک اس ایک سارے کنٹینر کا ہے تو اس کے بعد وہ بانگلہ دیش کے اندر فون گمائے گا وہ بانگلہ دیش کے اندر بولیں گے کہ 20 ڈولر پرتی کنٹینر کی حساب سے ہے پھر اسی حساب سے وہ چائنہ کے اندر گمائے گا یا آلہ دیشوں گھٹائے گا تو بھارت کا ریٹ اگر کمپیٹیٹیو ہے کوالٹی بھی اچھی ہے تو اس سچویشن میں وہ گراہک بھارت کا پکا بن جائے گا اور بھارت کے ایکسپورٹ کو بل ملے گا اور اس سچویشن میں بانگلہ دیش نے بھی تو یہی کیا تھا بانگلہ دیش نے بھی اپنے ایمپورٹ ڈیوٹی گھٹا دی تھی اور تو اور بھارت بانگلہ دیش کو ایکسپورٹ کرتا تھا اور بھارت کی کپاس بانگلہ دیش کے اندر بکتی تھی اور بانگلہ دیش اس کپاس کا کپڑا بنا کر بھارت کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو پرباویت کرنا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا دیر سے ہی سہی بھارت کی سرکار جاگی ہے اور ایکسپورٹ ڈیوٹی ہٹا کر بھارت کے کپڑا ادھیوگ میں نئی جان ڈال دی ہے اور بھارت کے اندر کپڑے کو ایک نیا سہارہ ملنے والا ہے اور بھارت کے اندر کپڑا سستہ اس سے ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہوگے بھارت کی سرکار سے اس سٹیپ سے حالانکہ آپ کے منوے سوال ہوگا بھارت کی سرکار پہلے یہ قدم کیوں نہیں اٹھا رہی تھی دوستوں سرکار نے یہ قدم کیوں نہیں اٹھایا تھا کیونکہ اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ دیش کے اندر جو کپاس کے اگانے والے کسان ہیں ان کو ریٹ نہیں ملے گا کیونکہ دنیا سے اب کپاس سستے ریٹوں میں آ رہی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ کپاس کپاس ہو جائے گی بھارت کے اندر اور جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو جاہر سی بات ہے کہ اس کا ریٹ گھڑ جاتا ہے اور اس سیچویشن میں کسانوں کے جو کپاس ہے وہ تھوڑا سا کم ایک داموں میں ایک دیکھنے کو ملے گی اب دوستو یہ ایک طرف منافع ہوتا ہے ایک طرف گھاٹا ہوتا ہے اب بیچارے کپڑا او دھیوگ والے بھی تو کسانوں کے کارن جھیل رہے تھے چلو اب کپڑا او دھیوگ والوں کے لیے منافع آ گیا ہے لیکن کسانوں کے لیے بھی کچھ بڑے اوپشن سرکار لے کر آئی ہوگی تب ہی کوئی یہ قدم اٹھایا ہے یہ بھی ہمیں دھیان اکنا چاہتا ہے اسے کے ساتھو یار ویڈو ختم ہو ان کے لیے بھی کچھ لے کر آئی گی انڈیا کسانوں کو کوئی چھوڑے گا یہ ایسے کبھی نہیں چھوڑتا کسانوں کو ان کی وجہ سے ریٹ مہنگے مطلب بیچ رہی تھی تاکہ ان کو ریٹ اچھے ملے مطلب ہمہشہ انڈیا پہلے کسانوں کی سوچتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یار دیکھا جائے نا ایک ٹائم انڈیا واقعی پوری دنیا کو کپڑا دیتا تھا پھر بنگلہ دیش نے مطلب پیچھے سے کپڑا دی مصر میں ممیوں سے جو وہ بھی انڈیا تھا مصر کی ممیوں کیا مطلب یہ بھی ہم نے ایک سٹوری دیکھی نہیں اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا آپ سوچو کتنے ٹائم سے انڈیا یہ کپڑا بھیج رہا ہے اور یار یہ تو ابھی بنگلہ دیش کا میں تمہیں بتاتا ہوں نا بنگلہ دیش کا کیوں اس میں ایک دم سے بھوم آ رہا ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں ایک تو پاکستان میں جو بڑی کمپنی ایک تو جو بڑی کمپنی ستینہ ادھر دوہزار آٹھ کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ بڑی کمپنیاں ستینہ وہ ادھر بنگلہ دیش چلی گئی تھی ایک تو انہوں نے ایک اچھے آپشنز دیئے تھے بہت سارے معاملہ میں چھوٹ دی تھی ادھر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی اور اس کی وجہ سے بہت ساری شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی فہمستہ لیکن وہ دیکھوں بس وہ کہتے ہیں نا جب وہ کوئی ہے پاکستان نے اسی طرح انڈیا کا بھی کچھ ہوا ہوگا انڈیا نے بھی آت سے مطلب اس ٹائم پہ پاکستان میں جو فکریزہ بھی چل پڑی ہیں انہوں نے بہت بھوم اس طرح مارا یہ خاص کا ایک دو سالوں میں ٹیکسٹائل انٹرسی نے بہت بھوم مارا اب اسی انڈیا کی بھی بھوم ماری انڈیا پانچے نمبر پہ ایکسپورٹر ہے بھائی ہاں پانچے نمبر پہ مطلب یہ کپڑوں کا اور چینہ اسنوں میں فاسٹ ہے مطلب چینہ نے کونسی گولی کھائی ہوئی ہے چینہ اصل میں وہ ان کی کپاس بھی ہے سارا کچھ لیکن وہ پھر وہ شرٹیں بھی اس طرح کی بھلاتا ہوگا وہ کپڑے بھی اس طرح بھی ان کو فیشن بھی الگ وہ اس طرح کا فالو کرتے ہیں لیکن انڈیا بھی ہر طرح کا کپڑا بناتے لیکن انڈیا وہ تھوڑا مہنگی کی وجہ سے اور بنگلہ دیش دیکھو کافی اسی کی وجہ سے اس کی بھوم بہت زیادہ مہار ہے آپ لوگ اس سیچویشن کے اوپر کیا کہتے ہیں اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں اتری ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ گھا رکھنا تو بہت زیادہ ڈیو ختم کرتے ہیں